بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب آج آپ موسم دیکھیں یہاں کا انٹریو میں کینیڈا میں سنو بہت زیادہ پڑھ رہی تھی سٹروم چل رہا تھا اور گروسری کچھ کرنی بھی ضروری ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے تو افتار کی چیزیں بنانی تھی تو یہاں پہ باہر کا ویو کا چیک کر سکتے ہیں گاڑی سنو سے جو ہے وہ کور ہو رہی تھی اس کو کلین کیا کلین کرنے کے بعد ہم گروسری شاپنگ کے لیے گے تو آئیے میرے ساتھ انجوائے کریں میرے ایک گروسری بلوک اور ویدر بھی چیک کریں جو انٹریو میں کینیڈا میں ویدر کیسا ہے اور میں کیا گروسری بائے کرتی ہوں کیونکہ آج جو ہے ہم نیو مارکٹ میں جا رہے ہیں سٹور میں جہاں پہ پرائز بھی کہتے ہیں لو ہے والمارٹ کا تو ابھی تک میں نے گروسری بلوک جو ہے آپ ساتھ نہیں شیئر کیا انشاءاللہ وہ بھی وہاں کا بھی کروں گی لیکن ابھی جہاں ہم جا رہے ہیں وہ فریش کو مارکٹ ہے یہاں کی تو آئیے میرے ساتھ انجوائے کریں ویدر سنو میں اور ساتھ گروسی کی جو شاپنگ ہے اور اس کی پرائز ہے لو پرائز پہ وہاں پہ کہتے ہیں چیزیں ملتی ہیں اچھی کالٹی میں فریش تو آئیے میرے ساتھ اس بلوک کو انجوائے کریں انتک اور یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں ساتھ دورراما ہے اور دورراما کے ساتھ جو ہے وہ فریش کو سپر مارکٹ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے لائرنگ فوڈ پرائز تو اندر جائیں گے چیک کریں گے کہ کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ ڈیل لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ ایک ٹرولی لینے کے لیے جو ہے وہ ہونیس کا یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈالر کا تو وہ یہاں پہ میں پھر ٹرولی لینے گئی ٹرولی جب لی تو یہاں پہ ضرورت ہی نہیں پڑی لینیس ڈالنے کی کیونکہ ساری ٹرولی تھیں جو وہ چینز سے چپس نہیں ہوں بہت دیڑی نہیں ہی تھیں تو وہاں سے ٹرولی انہوں کے بعد جب سے ہم اندر مارکٹ کیس تک سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہونے کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے ڈیلز لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ فراولز وغیرہ بھی کافی در ایک ملد ہے زیادہ کلیکشن ہے تو فرس ٹائم جو ہے ویزٹ ہے ہمارا اس مارکٹ میں کافی جو ویجیٹیبلز وغیرہ تھیں وہ فریش نظر آ رہی تھیں یہاں پر اور جو لوئر پرائز تھی انہوں نے ٹریک کیا ہوا تو ان کے لیبلز لگائے ہوئے تھے کیونکہ ہم کمپیر بھی کر رہے تھے کہ دوسری مارکٹ جو دی ہے جیسے بالمرٹ ہے نو فیلز ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے ویزٹ کر چکے ہیں اور یہاں پہ پرائز میں دیکھ رہی تھی ہے واقعی میں یہاں پہ جو پرائز ہمیں نظر آ رہی تھی وہ کم تھی اور فریش فروٹس ویجیٹیبلز بھی فریش نظر آ رہے تھے تو یہاں پہ آپ بناناز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ مینگوز بھی نظر آئے لیکن مینگوز جو تھے وہ لینے کے قابل نہیں تھے کیونکہ کھٹے لگ رہے تھے تو اس کو ہم نے اسکیپ کیا ہم آگے گئے اور دوسری ویجیٹیبلز دیکھیں جو ہمیں ضرورت کی چاہیے تھیں دوسری ویجیٹیبلز دیکھیں اور یہاں پہ جو پٹیٹوز تھے اس کی بھی ورائٹی تھی وہ ڈیفرنٹ لگی بھی تھی اور اچھے یہاں پہ پٹیٹوز لگے مجھے کیونکہ دوسری مارکٹس میں اس طرح کے پٹیٹوز نہیں ملتے ہیں صرف ایک ہی ٹائپ کے لگے ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے کوئی خاص نہیں ہیں لیکن یہاں پہ جو ہمیں آلو تھے وہ اچھے مل کے بنچ میں ایک پیکٹ میں وہ ہم نے یہاں سے لیے اور ڈیز لگی بھی تھی ساری ڈیز آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی پرائز میں سب میں سینڈز کا جو تھا وہ فرق تھا اور کافی اچھی جو گروسری تھی وہ یہاں پہ ہماری شاپنگ رہی رای شک pour é 네가 ہے رای شکر دیکھیں رای شای یہاں پر جو بیل پیپرز لگی ہوئی تھی میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پر جو کلر فول بیل پیپرز ہیں ان کی پرائز کم ہے جو سبز والی شملا مرچ ہے یعنی گرین کیپ سے کم وہ یہاں پر ہے پرائز میں زیادہ ہے اور دوبائی میں یہ ہوتا ہے کہ جو گرین والی ہیں وہ سستی ملتی ہیں اور کلر فول جو ہے وہ مہنگی ملتی ہیں اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں فریش کرانڈر دنیا ہے یہاں پر اس کی پرائز ویسے نورمل یائی تنگ بنچ چوتا ہے ون ڈالر کا ہوتا ہے اور یہاں پہ انہوں نے نائنٹی نائنٹ کا وہ لگایا ہوا ہے آپ یہاں پہ کیرٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کیرٹس ہے اتنی فریش ہے کہ انہوں نے ساتھ ورس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو لگایا ہوا تھا ہری مرچے لیں تیکھی والی ہری مرچے لگ رہی تھی بریگ چھوٹی چھوٹی تو تھوڑی سی وہ ہم نے یہاں پہ بائی کی یہاں پہ آورال جو پرائز آپ سب کی وہ کم تھی ہر جگہ پہ جو تھا وہ سینٹ میں فرق تھا اسی طرح اگر آپ نے زیادہ گروسٹری کرنی ہو تو آپ کو سیونگ ہو سکتی ہے اچھی اس مارکٹ سے فریش کو سے کیرٹ دیکھی آپ نے یہ پاکستانی کیرٹ اس طرح کی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ وہ ریڈ جو کیرٹ تھی وہ فریش نہیں نظر آ لیتی اس لیے پہ وہ میں نے بائی نہیں کی کیونکہ جو ریڈ والی سے ہی کیرٹ ہوتی ہے اس کا ٹیس بھی بہت زبردست جوسی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہ لگ نہیں رہی تھی تو یہاں پہ ہماری نظر پڑی یہ پیاس پہ پیاس کا جو پیکٹ تھے جو بوریس انہوں نے بنائی مئی ہیں جو بانچ یہ بڑے لگے مجھے اس لیے ہم نے جو پہلے والی پیاس کا جو ہم نے پیکٹ لیا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا تو ہم نے یہ بڑی والی پیاس کا جو پیکٹ تھا جو یہاں پہ لگاوا تھا ڈی میں وہ ہم نے لے گیا تو ہم نظر پہت بہت زیاد پہت زیاد کی کوکٹ다고 ہے تو ہم نے جو چلی کوکٹ ہم نے چکتنا کی کوکٹ ہم نے چکتنا چکتے ہیں کوکٹ ہم نے چکتنا کی کوکٹ ہم نے چکتنا کی کچھ کوکٹ پہت کریں اور یہاں پر میں نے نوٹس کیا ہے جو پالک تھی جو سپینچ ہوتی ہیں بی بی سپینچ لکھا ہوتا ہے یا ان لی جیس اس پر سپینچ لکھا ہوتا ہے تو وہ بنی بنائی بھی ملتی ہیں پیکٹس میں اور یہاں پہ جو شاہوں کے ساتھ وہ بھی ہوتی ہیں تو دوسری جو کٹاؤں والی پالک یہاں دبائی میں جو بڑی بڑی پتے جو ہوتے ہیں پالک کے اس طرح کی پالک یہاں پہ نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ بیکری سیکشن میں ہم آئے تو یہ بن لگے ہوئے تھے کافی فریش بند تھے اور اس کا جو کونٹوٹی تھی وہ پیکٹس میں کافی زیادہ تھی پرائز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی تو وہ ضرورت نہیں تھی تو پھر ہم نے نہیں لیا یہاں پہ خوبصغرہ بھی تھے وہ بھی بالکل فریش تھی لیکن ڈیڑھ ان کی فریش ہوتی ہے لیکن وہ پیکٹس میں ڈل کے آئی تنگ ہارڈ لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لگتا ہے کہ خوبص جو ہیں وہ فریش نہیں ہیں یا تو نوری نان دے سکتے ہیں گارلک نان سب جو ہے یہاں پہ ریڈی میٹ چیزیں مل جاتی ہیں ایزی لی موسیقی اور یہاں پہ پھر ہم میٹ سیکشن میں گئے حلال میٹ ہم چیک کر رہے تھے کہ کہاں پہ جو ہے وہ آویلیبل ہے اور ہمیں پھر نظر آ گیا یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سیکشن بنایا جس پہ لکھا ہوا سرٹیفائیڈ حلال دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم چیک کر رہے تھے ہمیں بون لیس جو تھا وہ چیکن چاہیے تھا تو یہاں پہ نہیں ایویلیبل تھا ڈرم سٹک تھے تھائیز تھے کیمہ بھی تھا یہاں پر تو پھر ہم نے یہاں سے موف کیا پھر یہاں سے ہم نے چیکن نہیں بائے کیا ہم نے سوچا کہ ہم دوسری برانچ میں جاتے ہیں وہاں پہ ہم چیکن چیک کرتے ہیں تو یہاں سے جو تھی اور موسٹ جو تھی ہماری گروسری جو ہے وہ پوری کمپلیٹ ہو چکی ہے کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم یہاں بائے کر رہے ہیں اور یہاں پر جو انڈیا گیٹ کے چاہوال ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں سکسٹین پوائنٹ پورٹی نائن کے لگے ہوئے تھے لیکن ہم نے اور یہاں اس برانچ میں اس کی پرائیس تھی جو چینج تھی تو یہاں پہ جو پرائیس نظر آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ رائیس کی لگی بھی تھی میں نے سوچا کہ شاید سیم پرائیس میں یہاں پہ اور موسٹ لگی ہوئے ہیں لیکن نہیں یہ جو لیبل آپ نے دیکھا تھا یہ ڈیفرنٹ رائیس کے لیبل تھا پرائیس کا اور یہاں پر میچلز کی ادرک کی پیسٹ تھی وہ ہمیں مل گئی کیونکہ وہ مجھے چاہیے تھی گارلک کی پیسٹ ابھی گھر میں اویلیبل تھی اور یہ المرائی کے پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں المرائی کے یہاں پہ جو مکس پور جوس تھا وہ اویلیبل تھا ہم نے لیا نہیں بجس چیک کی تھی کہ یہاں کیا پرائیس ہے اور مرائی کے جوس کی تو یہ ادرک لسن کا پیسٹ بھی یہاں پہ لگا ہوا تھا شان کا یہاں اویلیبل نہیں تھا اس کا مجھے سب سے بیسٹ جو ہے وہ ادرک لسن کا پیسٹ بھی وہ لگتا ہے اس کے علاوہ سارے جو مسالے تھے شان کے یہاں پہ ہمیں مل گئے اس پہ بھی ڈسکاؤنٹ لگا ہوا تھا یہاں پہ مسالوں پہ بھی تو یہاں سے ہم نے جو بریانی کا ایک پیکٹ پو بھائی کیا اپرائیس آپ یہاں پہ سب کی چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا کتنا سنڈ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ مل رہا ہے کافی چیزوں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیل لگی ہوئی تھی یہاں پہ ہمیں لین سالٹ بھی تھا یہاں پہ پنک سالٹ اس کو کہتے ہیں لیکن کافی بڑا جار تھا وہ ہم نے یہاں بھائی نہیں کیا کہ کتنا بڑا جار نہیں چاہیے تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے جو شان کے ہیں وہ تقریبا سارے مسالے ہی یہاں پہ اویلیبل تھے ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے مل گئیں سوائی چکن کے اس کے لئے جو ہے ہمیں دوسری برانچ میں جانا بڑا چکن بھائی کرنے کے لئے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی وہاں پہ دوسری برانچ میں سیم فریش کو کی کہ وہاں پہ چکن کا کونسا سٹاک جو ہے وہ اویلیبل ہے اور یہاں پہ دیکھیں روحفظہ نظر آیا وہ ہم نے ایک ریپ کی روحفظہ کی باٹل اسے بھی سیل لگی ہوئی تھی انہوں نے جو پروڈکٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں عمدان میں افطار میں اس میں تقریبا تمام جو چیزیں تھی اس پہ سیل لگی ہوئی تھی شان کے مسالے ہو گئے چاول ہو گئے روحفظہ کا شربت ہو گیا اور یہاں پہ مجھے شوگر کی ورائیٹی بھی نظر آئی تو میں نے چیک کیا کہ چلیں یہاں پہ روحفظہ دیکھتے ہیں ہوں لیکن براؤن شگر اویلیبل تھی راو شگر یہاں پہ نہیں تھی یہاں پر میں اٹرپنک پاورٹر ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے حل دی نظر آئے وہ پیکٹ تو میں یہاں سے بائی کروں تو وہ بھی ہمیں مل گئی حل دی اس کے علاوہ سویٹ کون لیے کڈنی بینز وہ ہمیں بائی کیے جو جو چیزیں ہمیں گراسری میں چاہیے تھے افتار کے لیے تو اس لیے پھر ہمیں سنو پڑے تھی تنی باہر تو آنا پڑا گراسری ختم ہوئی تھی تو ہمیں چاہیے تھی افتار کے لیے چیزیں تو وہ الحمدللہ معاشرہ سے جو سارے چیزیں تھی ان پر ڈیل لگی تھی اور ہمیں مل گئی تو ڈیل میں چیزیں لیے ایک ہی سیونگ ہو جاتی ہے آپ کی گراسری میں اگر آپ ڈیل میں چیزیں لیے کونٹیٹی میں بھی زیادہ آ جاتی ہے اور یہاں پر بھی میں نے بھائی کیا جو کہ جک کا آلٹرنیٹیو ہے یہاں کینڈا میں تو زبردست اس سے جو کچن کی چیزیں سینگ وغیرہ یا واش روم کے بارٹ اپ اور واش پیسن مگرہ پر زبردست کلین ہوتے ہیں تو یہ بڑا مجھے جو بوٹل ہے یہاں سے ایزیلی مل گئی ڈولراما میں بھی تھی لیکن وہاں پر چھوٹی بوٹل لگی میں تھی تو وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے تو یہ بڑی بوٹل تھی جو یہاں پر ہمیں ویم کی مل گئی دہی لینا تھا کیونکہ جو دہی تھا گریگ یوگرٹ وہ کافی زیادہ تھی تھا تو میں نے کہا اس دفعہ نارمل یوگرٹ ہی لیتے ہیں حمزان میں کافی یوز ہو جاتا ہے یوگرٹ جو لسی بنانے کے لیے یا دہی بھلوں وغیرہ کے لیے چٹنی وغیرہ کے لیے تو پھر ہم نے دو جو یوگرٹ ہے یہاں پہ وہ لے لیے وہ ہم نے بائے کیے تو دہی کیم میں بھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے دیفرنٹ جو ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے پرسنٹ اس میں فیٹ ہے اتنے پرسنٹ لو ہے اتنے پرسنٹ تھک ہے جو بھی یہاں پہ لکھائیں دیں گے 2% لین لکھا ہوا ہے یہاں پہ اورجنل لکھا ہوا ہے تو پھر ہم نے ایک 2% والا لے لیا اور ایک اورجنل ہے وہ تو ہم لیتے ہیں وہ ہم نے ایک بائے کر لیا یہاں پہ اور یہاں پہ الحمدللہ ماشاءاللہ سے گروسٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی پھر یہاں پہ ہم نے کانٹر میں پے کیا بیکس جو میں گاری میں بھول گئی تھی جلدی سے پھر ہم بیکس لے کے آئے کیونکہ بیکس کے زیادہ چارجز دینے پڑتے ہیں اور ویسے ہی زیادہ جو بیکس کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہم گاری میں رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم گروسٹی کرنے جائیں تو گھر سے پیک اپ کرنا بھولنا جائیں تو اس سے پہلے ہی ہم بیک گاری میں رکھ دیتے ہیں تو جلدی سے بھی میں گاری سے بیک بیک کرنے گئی پھر بیک ٹکی آئی ہم نے ساری گروسٹی جو ہے وہ بیک میں ڈالی اور ابھی تک دیکھیں آپ باہر ویدر چیک کریں گے سنو پڑ رہی تھی اور ویدر جو یہاں پہ تھا مائنس ٹیمپریچر جا رہا تھا تو ماشاءاللہ سے انجوائی کیا میں نے سنو کو اور ہم نے ٹرالی جو ہے واپس رکھی جو اپنا گروسٹی تھی وہ ساری ہم نے کار میں رکھی پھر ہم جو نیکسٹ سیم برانچ جو فریش کک تھی وہاں گئے کیونکہ چیکن جو تھا وہ ہمارا بولنیس رہ گیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چیکن سے کافی چیزیں ہیں جو اتار میں بنائی جاتی ہیں تو وہ لینا ضروری تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم دوسری برانچ میں آگئے ہیں اور جاتے ہی می نظر جو یہاں پہ آم پہ پڑی کیونکہ اس کی خشبو بھی آ رہے تھی مینگوز کی تو میں نے کہا چلے کیوں نہ ٹرائے کیا جائے فوڈ چارٹ وغیرہ میں یہ آم یہاں پہ ہم لیتے ہیں جو کہ آپ پرائز دیکھ رہے ہیں ان کی ڈیلز دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے آم تھے جو فائیو پوائنٹ سمتنگ کے تھے وہ ہم نے ہم نے لیے دوسرا تھا ایتنگ ارماؤس من ڈالر کا ایک مینگو جو پڑا تھا وہ ہم نے چار مینگو وہاں سے لے لیے اور یہاں پہ حلال سیکشن دے سکتے ہیں میٹ کا یہاں پہ کافی زیادہ جو تھی میٹ کی ورائیٹی چکن کی لگی ہوئی تھی اور بولن لیس بھی ہمیں مل گیا تھا 24 ڈالر آپ پرائز دے سکتے ہیں اور اس میں کوئی تقریباً ڈیر کلو تھا ڈیر کلو سے زیادہ بھی تھا تو اس کی پرائز بھی سیم تھی تو وہ ہم نے ایک پیک وہاں سے لیا بولن لیس چکن کا تھائی کا بھی ہم نے لیا تھا بولن لیس تھائی تھی اس کا بھی ہم نے ایک پیک لیا یہاں سے تو یہاں سے الحمدللہ ہمیں جو میٹ تھا چکن کا وہ مل گیا اور جو ہماری گروسی تھی ماشاءاللہ سے حمدللہ کمپلیٹ ہو چکی تھی تو اس کے بعد جو ہے ہم گھر واپس گئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ گروسی کی شاپنگ جو پسند آئے ہوگی کافی اچھی ڈیلز تھی آپ کانیڈا میں ہیں انٹریو میں ہیں تو ضرور فریش کمیں جائیں کیونکہ بڑے چھڑی لگے ہوتی ہیں اور صحیح انہوں نے باہر جو لکھے لگایا ہوتا ہے کہ لو پرائز جو یہاں پہ ہیں وہ اویلیبل ہیں تو وہ اویلیبل تھیں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ جلدی نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی شکریہ اللہ حافظ